اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ 3G پیسٹ بنانے کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں یہ 3G پیسٹ کیا ہے اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے لسن لیا ہے ادرگ لی ہے اور ہری مرچ لی ہے ان تینوں کو ہم نے چھیل کے دھو کے اچھے طریقے سے خوش کر کے رکھ لیا ہے اس کے بعد ہم نے آئل لیا ہے اور نمک لیا ہے بس صرف یہی چیزیں اس میں جائیں گی اس کے لئے جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ لسن، ادرگ اور ہری مرچوں میں بلکل بھی پانی نہیں لگنا چاہیے ٹھیک ہے بلکل یہ ڈرائے ہونے چاہیے اکثر یہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نے ادرگ لسن کا پیسٹ بنایا اور وہ گرین پڑ گیا تو اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں پانی لگ جاتا ہے یا پانی ڈال کے وہ لوگ پیسٹ بناتے ہیں ایک دن کے لئے تو آپ بنائیں گے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ اگر اس کو دیر پا رکھنا چاہیں گے تو اس کے لئے لازمی سی بات ہے آپ کو اس کو ڈرائے رکھنا پڑے گا ہر چیز کو اس کے بعد آپ نے ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے نمک لازمی ایڈ کرنا ہے اسی کی وجہ سے آپ کی جو درگ اور لسن ہے یہ خراب نہیں ہوگا کیونکہ یہ نیچرل پریزرویٹیو ہے اس میں بہت زیادہ نیچرل پریزرویٹیو پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کے درگ لسن کو خراب نہیں ہوندے گا اور اوئل میں آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں آئیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک ٹی سپون تقریباً اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور اب اس میں اوئل جائے گا اوئل آپ دیکھ لیجئے کہ اپنے بلینڈر کے ہی ساپ سے میں اس میں تین ٹیبل سپون شامل کر رہی ہوں تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کا دو ٹیبل سپون میں بھی ہو سکتا ہے تو آپ کر لیجئے کہ کیونکہ ہر کسی کا بلینڈر ڈیفرنٹ ہوتا ہے کسی کا دو سے بھی کام چل جاتا ہے کسی کا تین سے اور اگر نہ بھی ہو تو چار بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس میں پانی آپ نے ایڈ نہیں کرنا تو چلیں اس کو بلینڈ کرتے ہیں اور اسے ڈرائے سے ڈرائی ٹائٹ کنٹینر میں آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں تقریباً ایک مہینے کے لیے اور اگر آپ فریج کرنا چاہیں وہ تو آپ دو تین مہینے آرام سے آپ کا یہ نکال لے گا اور اگر آپ فریج کرنا چاہ رہے ہیں اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ آئس کیوب جو ہوتے ہیں جس میں آئس ویڑا ہم جمعاتے ہیں ان میں آپ لوگ اس کو ڈال دیں اور جب فریج ہو جائے تو اس کو آپ نکال کے زیپ لوگ بیگ میں رکھ لیں وہ آپس میں گھٹلیں آپس میں جھوڑیں گی بھی نہیں اور ایزی ہو جائے گا کام تو یہ دیکھ لیجئے یہ تیار ہے بس اب اسے میں جار میں ڈالتی ہوں اور سیکنڈ سٹارٹ کرتی ہوں جنجر پیسٹ سیم یہ ہی اسی طرح ہم نے کرنا ہے ادھرک ڈال لینا ہے نمک ڈال لینا ہے اور اوئل اور اسے بلینڈ کر لینا ہے آپ چاہیں تو دونوں کو اکٹھا بھی پیسٹ بنا سکتے ہیں لیکن اس کی کوائنٹریٹی کا تھوڑا سا فرق ہوگا جیسے اگر لیسن آپ نے تین سو گرام لیا ہے تو ادھرک آپ نے ٹیٹھ سو گرام لینی ہے مطلب اس کی ہاف لینی ہے میں الگ الگ بنا رہی ہوں تو یہ لے لیں یہ بھی تیار ہے اس کے بعد ہم ہری میرچ کا پیسٹ آپ کو بنانا سکھاتے ہیں ہری میرچ بھی سیم آپ نے نمک ڈالنا ہے اور اوئل شامل کرنا ہے اس میں اگر پانی بھی ایڈ کرتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ خراب نہیں ہوں گی اگر آپ نہ ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اور یہ ہمارا تھریجی پیسٹ تیار ہے امید آپ کو پسند آئے گا یہ دیکھ لیجئے تو امید ہے آپ کو آج کی ریسپی بھی میری اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ لائک شیئر اور سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی